موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ایک انتہائی افسوس ناک خبر شیئر کریں گے سعودی عرب کی حکومت نے ایک اٹھارہ سالہ مرتضی قراریز نامی لڑکے کے خلاف آج مقدمہ چلایا اور اس کو سزائے موت سنا دی گئی مرتضی قراریز نے گیارہ سال کی عمر میں ایک جرم کیا تھا دو سال بعد اس کے جرم کے ثبوت کے طور پر ایک ویڈیو ریلیز کی گئی جس میں مرتضی قراریز اپنے ساتھیوں کے ہمرا جرم میں ملوث تھا چونکہ اب مرتضی قراریز کی عمر اٹھارہ سال ہو چکی ہے اس لیے مقدمہ کا دران پروزیکیوشن نے کہا ہے کہ اب مرتضی قراریز کو سزائے موت ہو جانی چاہیے ناظرین اگرامی مرتضی قراریز نے گیارہ سال کی عمر میں جرم کیا تیرہ سال کی عمر میں گرفتار ہوا اور اب اٹھارہ سال کی عمر میں اس کو پھانسی پر لٹکایا جانا ہے اس خبر کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ اصل حقائق سے آشنا ہو سکیں ناظرین مرتضی قراریز سعودی عرب کا رہائشی تھا اور اس کے ایک مشرقی صوبے میں رہائش پذیر تھا اور یہ اکثر اوقات اپنے والد کے ساتھ مل کر حکومت خلاف مظاہرے کیا کرتا تھا بہرحال اس کے والد اور دیگر لوگ اپنا مو لپیٹ کر حکومت خلاف مظاہرے کرتے تھے لیکن یہ بچہ تھا اس وجہ سے مو نہیں لپیٹتا تھا اور ایسے ہی پروٹیسٹ کرتا تھا لیکن بعض اوقات لوگ ویڈیو بنا لیتے تھے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتے تھے ناظرین ہوا کچھ یوں کہ مرتضی قراریز اپنے والد کے ساتھ پروٹیسٹ کر رہا تھا اور اس نے سینتیس چھوٹے لڑکوں کو اکٹھا کیا اور اپنی بائی سیکلز پر سوار ہو کر احتجاج کرنا شروع ہو گئے ایک ناملوم افراد نے ان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی مرتضی قراریز اور اس کا باپ عبداللہ قراریز سعودیہ کے بادشاہی نظام کے خلاف تھے اس وجہ سے وہ حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرتے تھے یہ لوگ ملک میں ڈیموکریٹنگ نظام کو رائنج کرنا چاہتے تھے بہرحال مرتضی قراریز نے سینتیس لڑکوں کو بائی سیکلز پر اکٹھا کیا اور ایک احتجاجی ریلی نکالی ایک ناملوم فرد نے ان کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی یہ اس وقت کی باد ہے جب مرتضی کی عمر گیارہ سال تھی تیرہ سال کی عمر میں مرتضی اپنے والد کے ساتھ بہرین جانا چاہتا تھا لیکن سعودی عرب کی بورڈر سیکیورٹی نے مرتضی کو حکومت خلاف مظاہرے کے جرم میں گرفتار کر لیا آج مرتضی قراریز کی عمر اٹھارہ سال ہو چکی ہے اور حکومت خلاف مظاہرے کرنے پر اس پر مقدمہ چلایا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ مرتضی قراریز کو سزائے موت ہونی چاہیے ناظرین جتنے بھی لڑکے مرتضی قراریز کے ساتھ اس احتجاج کا حصہ تھے ان تمام لڑکوں کو اپرل دوہزار انیس میں سزائے موت سنائی گئی تمام کے تمام سنتیس لڑکوں میں سے جیسے جیسے ان لڑکوں کی عمر اٹھارہ سال ہوتی گئی ان کو سزائے موت دے دی گئی آج مرتضی قراریز کی عمر بھی اٹھارہ سال ہو چکی ہے چونکہ سعودی عرب میں حکومت وقت کے خلاف احتجاج کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس جرم کی سزا موت ہی ہے اس لیے پروزیکیوشن کا کہنا ہے کہ جرم مرتقب کرنے والے لڑکوں کو سزائے موت ہی ہونی چاہیے پبلک پروزیکیوشن کا کہنا ہے کہ مرتضی قراریز کی لاش کو سلیب پر بھی چڑھانا چاہیے ناظرین اگرامی بہت ہی افسوسنا خبر آپ سے شیئر کر رہی ہیں سعودی عرب میں حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنا بغاوت کے زبرے بے آتا ہے سعودی عرب میں حکومت کے خلاف بولنے والوں کا اسی طرح سے سر کلم کیا جاتا ہے بہرحال مرتضی قراریز کے باقی ساتھی جو ویڈیوز میں نظر آ رہے تھے ان کو بھی سعودی حکومت نے اسی طرح کی بیانک سزائیں دی ہیں جو جو گرفتار بچوں کی عمر اٹھارہ سال ہوتی گی سعودیہ کی حکومت نے ان کے سر کلم کرنے شروع کر دیئے اب مرتضی قراریز کی باری ہے ناظرین بلا شبہ سعودیہ کی حکومت کے قوانین بہت سکتے ہیں لیکن ہر حکومت کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے اس کے برقس مرتضی قراریز صرف گیارہ سال کی عمر میں جرم کیا تھا جو کہ نادانی کی عمر ہے تیرہ سال کی عمر میں اسے گرفتار کر لیا گیا اور اب اٹھارہ سال کی عمر میں اسے ایکزیکیوٹ کیا جانے والا ہے ناظرین بادشاہی کے عدوار میں تو اہل بیت اور حسنین کو نہ بخشا گیا تو مرتضی کیا چیز ہے لیکن یہ نظام بہت ہی تشدد امیز ہے آپ کے خیال کے مطابق سعودی حکومت چھوٹے بچے کا سر کلم کرے گی یا نہیں کیا اس بچے کا جرم واقعی ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کا سر کلم کیا جانے والا ہے کیا سعودی عربی اس طرح کے قوانین کو لے کر چل پائے گا جو کہ انتہائی صفاق ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گیا جزاک اللہ